ابھی بھی اگر قویشن یہ آتا ہے کہ جی اپلائے کس ویب سائٹ سے کرنا ہے تو پھر چھوڑے ہیں کینیڈا آ کے کیا کرنا ہے پھر میں بھی آپ کے ساتھ پاکستان آتا ہوں پاکستانی رہتا ہوں دفع کر رہے ہیں کینیڈا کو آپ کتنی ویڈیوز بنانے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں کہ جی ویڈیوز بنانے کا جو مقصد ہے نا وہ صرف ایک ہی ہے میں کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہوں میں کل سے پیسے چارج نہیں کر رہا ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہے ابھی میں نے ویڈیوز پر ویڈیو بنائی ہے میں پچھلے آٹھ مہینے سے آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ویڈیوز لگانا شروع کریں ویڈیوز لگنا شروع ہو گئے ہیں میرے پاسٹ کی ویڈیوز دیکھ لیں میں نے ویڈیوزوں پر اتنا امفیسائز کیا پاسٹ کے اندر اتنا امفیسائز کیا ہے آج ہر ویڈیوز آپ کو بول رہا ہے کہ بھائی ویڈیوز اپلائے کریں پاکستان سے ویڈیوز لگ رہے ہیں میں آپ کو چھے بینے کا بول رہا ہوں کہ ار اپلائے کرنا شروع کریں گروپ بنایا اورگنائز کیا ساروں کو اتنا موٹیویٹ کیا کہ بھائی ویڈیوز اپلائے کریں اس کا کوئی نقصان نہیں ہے تو دیکھیں مقصد صرف یہ ہے کہ میں کوئی پیسے نہیں چارج کر رہا میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ویڈیوز بڑی ہیں آپ ساری ویڈیوز اگر دیکھ لیں گے ویڈیوز بنانے کا مقصد کیا ہے مقصد دیکھیں کئی لوگ نراز بھی ہوتے ہیں کہ میں اپلائے نہیں کروں گا آپ کے لئے میں آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ ساری ویڈیوز دیکھ لیں ایل 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 سے لے کر ابھی بھی لوگ اتنے بیسک قویشن پوچھتے ہیں کہ جی الی ایل ایل کیا ہے کوئیشن ہی آتا ہے کہ جی ویزٹ ویزا کس ویب سائٹ سے پلائے کرنا ہے یہ تنی ویڈیوز بنانے کے بعد بھی یہ فرق پڑھ رہا ہے یہ ایجوکیشن آپ لوگوں کی میں کر سکا ہوں کہ آپ کتنی ویڈیوز بنانے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں کہ جی ویزٹ ویزا کس ویب سائٹ سے پلائے کرنا ہے تو پھر میرے بھی کمی رہ گئی ہے میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ ویڈیوز دیکھیں نہ کر سکے مقصد صرف اتنا ہے آپ ایک بار ویڈیوز دیکھیں گے نا آپ کو بیسک انفرمیشن پتہ لگ جئے کہ آپ بیسک کنسلٹنٹ کے میرے سے نا میں تھوڑی آپ کا کیس کروں گا میں کنسلٹنٹ تھوڑی ہوں آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس چلے جائیں اٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ وہ کنسلٹن آپ سے چالیس پچاس لاکھ رکے نہیں لے سکے گا اور اگر آپ کو پیسہ بہت تنگ کر رہا ہے آپ نے پچاس لاکھ رکے دے نہیں ہے کسی کو تو دے دیں لیکن آپ کو اتنا بتا ہوگا کہ کوئی آپ سے فرود نہیں کر سکے گا اگر آپ کے پاس بیسک انفرمیشن ہوگی کہ ویزٹ ویزا کئی لوگ اپنا ویزٹ ویزے کا کیسے کیس آتے ہیں کہ پاسپورٹ جمع کرا دیتے ہیں چالیس لاکھ روپے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں کنسلٹنٹ کہتے ہیں آپ کا ویزا لگ گیا ہے ائرپورٹ کون جو فلائٹ لے کے جب اسے پوچھو کہ بھی آپ نے بائیومیٹرک دیا تھا زندگی میں کہتے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہم نے بائیومیٹرک دیا ہی نہیں تو بائیومیٹرک کے بغیر آپ کا ویزٹ ویزا کیسے کنسلٹنٹ آپ کو کہہ رہا لگ کیا آگیا ہے تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اپنا بیسک نولیج اس کے لیے پڑا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے اکل مند ہونے کے لیے کوئی پڑا لکھا ہونا تو ضروری نہیں ہے تو آپ میری ویڈیوز جو دیکھنے کا مقصد ہے کوئی وہ ویڈیوز دیکھیں بیسک انفرمیشن آپ کو آ جائے آپ کو LMIA کا پتہ لگ جائے کیا ہوتا ہے لیبر کورٹ کیا ہوتا ہے ویزٹ ویزا کیا ہوتا ہے لیٹر آف انٹینٹ کیا ہوتا ہے اکاؤنٹ کی نیٹ ورک رپورٹ کیا ہوتی ہے اکاؤنٹ سے یہ بیسک چیز ہیں آپ کو پتہ لگ جائے آپ کو پتہ اور پھر سٹیپس آپ کو پتہ لگ جائیں کہ LMIA کی سٹیپ کیا ہے ورک ویزے کی سٹیپ کیا ہے ویزٹ ویزے کی سٹیپ کیا ہے میڈیکل کب ہے یہ ساری چیزیں ویڈیوز میں ہیں اس کے بعد آپ کسی کنسلٹنٹ سے بات کرنے جائیں گے کوئی کنسلٹنٹ آپ کو فراوڈ نہیں کر سکے گا ورنہ تو دیکھیں چھوڑی ہر کوئی پھیر کے بیٹھا ہے کوئی دس دار کی چھوڑی پھیرے گا کوئی بیس کی پچاس جس کا جتر دا لگا جتنا آپ کے پاس زیور پڑا ہے بیوی کا یا ماں کا وہ بیچنے کے لیے اگلا پوری کوشش کرے گا آپ سے زیور بکوا دے گا آپ زیور بیچ گوز کے خالی آت ہو گیا بیٹھ جائیں گے پھر اپنے کسے سنائیں میرے ساتھ یہ ہاتھ ہو گیا تو اپنے آپ کو educate کریں یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد صرف یہ ہے اور یہ ویڈیوز بھی شیئر کریں دس لوگوں کے ساتھ اگلوں کو اکل آئے پتہ لگے میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے پیسے بچ جائیں آپ کے پیسے بچ جائیں بیسیک انفرمیشن آپ کو مل جائیں ٹھیک ہے بہت سارے لوگ پیسہ ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھیں آپ کینیڈا آنے کے لیے تو ان کو آنا بھی چاہیے کینیڈا لیکن آپ کم سے کم اتنا کریں کہ آپ کے ساتھ سراؤڈ نہ ہو سکے اتنی چلاکی تو آپ کے اندر ہونی چاہیے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں منکوش خان وی لاؤگ اور اس کو شیئر بھی کریں تینکیو گائز یہ طرف سے معذرت بہت سارے لوگ پوچھ رہے ہیں منکوش بھائی آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں اور ویڈیوز کے اندر میں دیکھیں غصے میں لیوں میں پاکستان کے اندر ہوں اور میں آپ لوگوں کے جب حالات دیکھ رہا ہوں لو پاکستان کے حالات دیکھ رہا ہوں تو پھر ظاہری بات ہے بلڈ ٹریشر بھی ہائی ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں میں صرف آپ سے ہمدردی کے لیے بات کر رہا ہوں میں معذرت کرتا ہوں اگر کسی کو میری ٹون تھوڑی سی دلخ لگری ہے یا آپ کو لگر ہے کہ میں غصے میں ہوں یا میں باتیں سنا رہا ہوں تو میرا مقصد باتیں سنانا نہیں ہے میں جلا پڑھوں میں پاکستان میں ہوں پاکستان اپنا ملک ہے غیری بات ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن جو حالات یہاں پر آ کر انسان دیکھتا ہے اور اس کے بعد جو نون سیریسنس مجھے دکھتی ہے کتنی ویڈیوز بنائی ہیں لوگوں کو ایڈیوکیٹ کی ہے اس کا گستو فائدہ ہونا چاہیے ابھی بھی اگر کوئیشن یہ آتا ہے کیجئے پلائے کس ویب سائٹ سے کرنا ہے تو پھر چھوڑیں کینیڈا آ کے کیا کرنا ہے پھر میں بھی آپ کے ساتھ پاکستان آتا ہوں پاکستان نہیں رہتا ہوں دفعہ کھریں کینیڈا کو